سلام علیکم سٹوڈینٹ ہوب سو آل او یار فائن ٹوڈے وی ویل ڈسکس آباؤت سائٹو پلازم لازٹ ٹائم ہم نے سیل ممبرین کے بارے میں پڑھا آج ہم بات کریں گے سائٹو پلازم کی بسکلی دسیس ٹو ورڈز فرسٹیس سائٹو اور چیکیڑیس پلازم بسکلی سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل اور پلازم کا مطلب ہوتا ہے لیکویڈ ٹائپ مٹیریل سیمپل ہی لیکویڈ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو بسکلی یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سیل ہے سیل کے اندر جو لیکویڈ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سائٹو پلازم اب بسکلی اگر اس کی میں ڈیفنیشن کی بات کروں تو سائٹو پلازم جو ہے ایک سیمی ویسکس سیمی ویسکس یعنی کہ ویسکس کا مطلب ہے گاڑا سیمی مطلب ہے کہ اتنا زیادہ گاڑا نہیں موڈریٹ ہوتا ہے درمیانہ گاڑا ہوتا ہے اور سیمی ٹرانسپیرنٹ سیمی ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے اندر سبسٹانسز کو گزرنے کے بھی اجازت دیتا ہے سیمی ویسکس ہوتا ہے اور سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جو پائے جاتا ہے پلازم ممبرین اور نیکل انویلپ کے درمیان یہ کس کی درمیان پائے جاتا ہے پلازم ممبرین اور نیکل انویلپ کے درمیان ان کے درمیان جو سارا سیٹو پلازمی مٹیریل ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا اس کو مکہتا ہے سیٹو پلازمی اگر میں ڈائیگرم کے حوالے سمجھانا کی کوشش کروں آپ کو مثال تو پر یہ ایک انیمل سیل ہے انیمل سیل کے اندر یہ ایک نیوکلیس ہے ٹھیک ہے نیوکلیس کی یہ نیوکلیس انیوکلیس ہے یہ کونسی پلازمی ممبرین ہے اب اس کے درمیان جتنا بھی یہ لیکویڈ ہے اس کے یہ سارا لیکویڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہے مائٹو کونٹریا، رائیبوسوم، مٹیو پلازمی رٹکلوم جتنے بھی ڈیفرنٹ روگنلیس ہے وہ ڈیپ ہوتے ہیں یہ سارا لیکویڈ جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں سائٹو پلازم ٹھیک ہے یہ پلازمی ممبرین آگی ممبرین یہ آگی نیوکلیر انویلپ انویلپ اور اس کے درمیان یہ جو لیکویڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم ٹھیک ہوگئے اسی طرح کے اگر پلانٹ سیل کی میں بات کروں سیل وال سیل پلازم ممبرین آگی یہ اس کے ایک سائیڈ پر ایک نیوکلیس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی لارج سینٹرل ویکیول ہوتا ہے یہ ویکیول ہے تو اس کے درمیان جتنا بھی یہ سارا مٹی لیکویڈ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سائٹو پلازم ٹھیک ہوگئے اب سائٹو پلازمی سمجھ آگی اب یہ اس کا فنکشن کے ہم بات کرتے ہیں فنکشن سائٹو پلازم جو ہے ہمارے بوڈیز کے سیل کے اندر بہت ہی ڈیفرنٹ اہم رولز پلے کرتا ہے اب اس کی بسیکلی بات کروں تو میں اس کے اندر بہت سے اورگینک مالکوز پائے جاتے ہیں سائٹو پلازم کے اندر جس طرح کیسے پروٹین کاربو آیڈریٹ ریٹس اور لپیڈز اور بہت سے انورگینک سال جو ہے وہ اس کے اندر ڈیزول ہوتے ہیں یہ بسیکلی اس کے اندر پائے جاتے ہیں پروٹینز کا ڈیفرنٹ فنکشن ہوتا ہے پروٹین کیا کرتے ہیں انزائیم بنانے کے طور پر کام آتے ہیں جو ہمارے ہیرز نیلز وغیرہ بنانے کے طور پر کام آتے ہیں کاربو آیڈریٹس ہمارے بوڈی کے لیے بہت ہی اہم فل ثابت ہوتے ہیں لپیڈز بھی ہمارے بوڈی کے اندر بہت اہم رول پلے کرتے ہیں تو یہ سارے قسمیں پائے جاتے ہیں سائٹو پلازم کے اندر پائے جاتے ہیں اگر میں بات کرو سائٹو پلازم کی دوسرے فنکشن کی سائٹو پلازم کیا کرتا ہے کہ پروپر فنکشننگ فراہم کرتا ہے دوسرے اورگنالیز کو یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی اورگنالیز ہیں ان کو پروپر فنکشننگ اگر یہ سائٹو پلازم نہ ہو تو وہ کیا کریں پروپر فنکشننگ نہ کر سکیں جتنے بھی اندر مسائلت اپنے مائٹو کونڈری ہے اب مائٹو کونڈری کا کام ہوتا ہے ہے کہ وہ اس کے اپنا ایک ڈی اینے ہوتا ہے اور وہ اپنے فوٹس ریسپیریشن بغیرہ کرتا ہے اب مائٹو کونٹرے کا بہت سا ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مسائلت اپنا پاور ہاؤس ہوتی سیل کام کرتی یعنی کہ سیل کا سارا پاور ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر نرجی سٹور ہوتی ہے اب اسی طرح سے ہنڈیپلاس ریٹکولم جو اس کے اوپر سرائیبوسوم بنتے ہیں ٹھیک ہے جو پرٹین سنسیز کا کام کرتے ہیں یہ سارے جو جیتنے بھی اورکنیلیز ہے وہ ڈیفرنٹ فنکشن پرفوم کرتا ہے سیٹوپلاس اگر یہ سیٹوپلاس نہ ہو تو وہ پروپر فنکشننگ نہ کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا لارڈ فنکشن ہے وہ گلائیکولائسیز ہے گلائیکولائسیز کا مطلب کیا ہوتا ہے گلائیکولائسیز کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن کرنا بریک ڈاؤن کرنا کس کی بریک ڈاؤن کرنا گلوکوز کی کس میں سیلولر ریسپریشن میں گلوکوز انٹو سیلولر ریسپریشن اس کو ہم کہتے ہیں بریک ڈاؤن تو یہ پائکس میں ہوتی ہے ساری یہ سیٹوپلاس کی اندار ہوتی ہے گلوکوز کی سیلولر ریسپریشن میں جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جو نرجی سٹور ہوتی ہے جب ہمیں نرجی کی ریکوائر ہوتی ہے ضرور تو ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے گلائیکولائسیز گرائی کلائسیز کرتی ہے گلوکوز کو سیلوری ایسپریسی میں ڈسٹروائی کرتی ہے اور ہمارے بوڈی کو انرجی مل جاتی ہے تو یہ اس کا بہت ایک اہم فنکشن ہے تو یہ تھا ہمارا ٹوڈے لیکچر سائٹو پلازم جس میں ہم نے اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھا اور اس کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھا اوکے تھانکیو